بورڈنگ ہو گئی سمان بک تھا پھر فلائٹ کیسے منصوخ ہوئی لاہور ایپورٹ پر دبائی جانے والے مصافروں کے احتجاج اے بلیو کی پرواز فور ون زیرو نے دوپہر ساڑھے تین بجے اڑان بھرنا تھی شام ساڑھے چھ بجے جانے کا کہا گیا پھر فلائٹ منصوخی کا اعلان ہو گیا مصافروں کے احتجاج کے بعد انتظامیہ نے رات ساڑھے بارہ بجے کی فلائٹ سے بجوانے کا کہہ دیا کسانوں کا احتجاج نظر انداز ریور راوی اتھارٹی کے سٹریکنی دیویرمنٹ پلین پر کام کا آغاز پیز ون کے لیے ریور راوی اتھارٹی نے آرازی کا قبضہ لینا شروع کر دیا ریور راوی اتھارٹی کی کمیشنر کو رنگ روڈ اتھارٹی سے تابع کیا پی متاثرین بھی ٹڑکے پلین کو قبول نہ کرنے کا اعلان روڈا کے مطابق مالکان کو مہینوں پہلے ریونیو بورڈ کی طرف سے آدھائی کیا ہو چکی ہے کابینا کمیٹی براہ امور قانون سازی کا اجلاس راوی اربن ڈیویلپنٹ اتھارٹی کے چیئرمنٹ بورڈ کی نامذرگی منظور پنجاب وقت پراپرٹیز رولز 1982 میں ترمیم کی اجازت پروینشن موٹرو، ہکلز رولز کے رول 42 میں ترمیمی کی بھی منظوری میکمہ انڈسٹری میں زیرل تواپیموں پر فیصلے کے واضح پالیسی ہدایت ساف ترقیاتی سکیموں کے لیے نو عرب کے فنڈ منظور پنجاب ہاؤسنگ پروگرام کی تقلیقی معاونت کے لیے تین عرب مختص داتا دربار کمپلیکسی فیزیبلیٹی سٹڈی ترقیاتی منصوبہ بندی کے لیے آٹھ کروڑ پچانمی ہزار منظور پی ایم یو کے لیے انہتر کروڑ سونسٹھ لاکھ ملیں گے چیرمن پی این ڈی بورڈ عبداللہ سنبل کی زیرہ صدارت اجلاس ہوا اصحافظہ کے تبادلوں کے لیے سابقہ ریکارڈ چیک کرنے کا فیصلہ سابقہ ریکارڈ سکول انفرمیشن سسٹم پر آن لائن دستیاب ہوگا کوائٹ سے ہٹ کر ٹرانسفر کے لیے درخواست مسترد ہوگی ایک سکول میں کم عرصہ گزارنے والے تبادلہ نہیں کروا سکتے میریٹ کے خلاف تبادلوں پر افسران کو شاملی تفتیش لائے جائے گا کون بنے گا پنجاب کا نیا چیف سیکرٹری سب سے بڑے ہودے کی تائناتی پر ڈیٹ لوک برکرا مدودہ چیف سیکرٹری کا تبادلہ پنجاب وفاق میں شیٹل کوک بن گیا پنجاب حکومت نے احمد نواز سخیرہ، عبداللہ سنبل، بابرہ یا تارڑ کے نام تجویز کیے وفاق پنجاب کے تجویز کردہ افسران کو چیف سیکرٹری نہیں لگانا چاہتا پنجاب حکومت چیف سیکرٹری کا تبادلہ کرنا چاہتی ہے چیف سیکرٹری کامران علی افسر کی زیرے صدارت دویجنل کمیشنرز اور ڈیپیٹی کمیشنرز کا ویڈیو لنک اجلاس اشیر ضروریہ کی قیمتوں، دستیابی اور عوامی فلاح کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا عوامی فلاح کے لیے اقدامات کو سلسل کے ساتھ جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی چیف سیکرٹری نے ایک روز کہا تھا کہ یہ ان کا آخری اجلاس ہے سیکرٹری خزانہ پنجاب افتخار امچہ تبدیل ویفاق کو ریپورٹ کرنے کا حقب سیکرٹری قانون احمد رزا سربر کا نام سیکرٹری خزانہ کے لیے زیرے غور ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ سکولز ایڈوکیشن ڈانہ حمید کو اوائیس ڈی بنا دیا گیا عبداللہ میر شیخ ایڈیشنل سیکرٹری محکمہ سکولز ایڈوکیشن تائینات سید اشتیاخ حسین کو ڈی جی مائنز اینڈ منرلز کا اضافی چارج مل گیا انٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ شدید انتظامی بہران کا شکار اہم آسامیہ خالی ڈی جی کے لیے موضوع افسر نہ مل سکا ڈائریکٹر انٹی کرپشن لاہور ریجن اے کی آسامی بھی خالی ہشیروں اور افسران کے درمیان کھینچا تانی جاری پنجاب کی بیروکریسی نے اپنے تیور دکھانا شروع کر دیئے پرنسپل سیکرٹری محمد خان بھٹی کے زلہ کو فنڈز میں رکاور ڈال دی زلہ منڈی بہاودین کو سپلیمنٹری گرانٹ دینے پر اعتراضات بینڈی بورڈ نے فنڈز سے پہلے فیزیبیلیٹی کی رپورٹ طلب کر دی پنجاب حکومت کی ترجیحات صرف گجرات افمندود گجرات کے لیے سینتیس عرب کی سپلیمنٹی گرانٹ منظور لاہور میں لڑکیوں کے کالیج کو دس کروڑ کی گرانٹ نہ مل سکی ہائر ایڈیوکیشن نے بجٹ میں سکیم کو شامل کرنے کی منظوری دے دی لسکو میں خراب ہونے والے میٹریز کی تعداد میں ریکارڈ اضافہ ہو گیا خراب سنگل اور تھری فیز میٹریز کی تعداد سنتالیس ہزار سے تجاب اثر گئی خراب ہونے والے سنگل فیز میٹریز کی تعداد چوالیس ہزار پانچ سو اسی تک جا پہنچی خراب تھری فیز میٹریز کی تعداد دو ہزار چھ سو اسی تک پہنچ گئی ڈیفیکٹیو کورٹ کے حامل سارفین کا عصد بل بھیجوانے کا سلسلہ شروع فیصلہ سازی کا بہران یا بد انتظامی فنڈس موجود مگر ترقیاتی اس کی میں ایک سال میں بھی مکمل نہ ہو سکی شہر کی نو ہزار تین سو کلومیٹر سڑکیں حکومتی توجہ کے منتظر میٹرو پولیٹن کارکوریشن کی دستاویزات نے کارکردگی کا پول کھول دیا دوسری طرف پرائیمند میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے دو عرب مانگ لیے گئی ڈالر کی نون سٹوپ اڑان روپیہ ہونے لگا ہلکان انٹر بینک میں ڈالر دو روپے دس پیسے مہنگا دو ست اکتیس روپے بانوے پیسے پر پہنچ گیا پاؤنڈ ہیورو ریال بھی امریکی کرنسی کے پیچھے پیچھے پاؤنڈ تین روپے اضافے کے بعد دو ست اکیاسی روپے کا ہو گیا ہیورو تینٹالیس پیسے مہنگا کیمت دو ست تینٹالیس روپے چالیس پیسے مکرر پاؤنڈ میں پینسٹ پیسے بھڑی کیمت پینسٹ روپے پینسٹ پیسے ہو گئی پرائیوٹ سکولز میں زبردستی سٹیشنری کتابوں کی فروخت پر جرمان نہ ہوگا ڈیسٹرکٹ ایڈکیشن آثورٹی نے شکایات کا نوتیس دے لیا سٹیشنری کتابوں کی فروخت پر سکولز کو پچاس ہزار جرمانے کا انڈیا ڈیپیٹی ڈی اوز کی نگرانیمی تحصیلوں میں شکایت سیل بنا دیئے گئے مناوہ میں سویمنگ پول سے ملنے والی بچی کی لاش کا معاملہ حل ہو گیا سویمنگ پول کا مالک مرکزی ملزم نکلا علی رضا نے اعتراف جرم بھی کر لیا سی سی پیو لاہور کے مطابق ملزم نے بچی کو زیادتی کے بعد گلہ دوبا کر پتل کیا چلاکی سے قتل کو حادثی کا رنگ دینے کے لیے لاش سویمنگ پول میں پھینک دی مناوہ زیادتی قتل کیس ملزم ولی رضا سی سی پیو آفیسے سی آئی اے سینٹر منتقل ملزم کو سی سی پیو دفتر لائے گیا مگر میڈیا کے سامنے پیش نہیں کیا گیا نیوز کانفرنس کے اختتام کے بعد ملزم لے جانے کی فٹیج سامنے آگئی شہر میں وارداتر میں ملوث چوبیس ملزم گرفتار کر لیے شہری زہیب کے قتل میں ملوث چال ملزم گرفتار کیے اسپ انویسٹیگیشن اسمار ٹیپو کی پریس کانفرنس کہا کہ بہن کو قتل کرنے والے بھائی کمر زمان کو بھی پکڑ لیا آمنہ اور کالو ڈکیت گینگ کے چال ملزم گرفتار کر لیے بدامی باغ سے ڈکیت گینگ کے سات ملزمان گرفتار ہوئے گلو کارا ہمیر ارشد کے سابق شہر احمد بٹ کے بھائیوں کے خلاف خود بھرد کیس اکیل بٹ بہنوی احسان بہن نازیہ کی عبوری زمانت خارج ایڈیشنل سیشن جج کمر یاسین نے کیس کی سماعت کی پنجاب اسمبلی کا اجلاس جاری ملتان یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بل دوہجار بائیس پیش سہارا یونیورسٹی بل سپائل یونیورسٹی لاہور کا بل بی ایجنڈے کا حصہ پنجاب پری اینڈ کمپلسری ایڈکیشن ترمیمی بل دوہزار بلیس بھی منظوری کا منتظر لیگ ارکان اسمبلی کے خلاف ایف آئی آرز جھوٹی پولیس میں شامل تفتیش نہیں کر رہی رانہ مشہود کی تھانہ کلا گنجر سنگھ کے باہر میڈیا ٹاک لیگی ایم پی اے رانہ مشہود سردار عویسلہ غاری مرزا جاوید پنجاب اسمبلی ہنگامہ رائے کیس میں تھانے پیش ہوئے گیانہ لیگی ارکان نے بوری زمانت قرار رکھی ہے ملت مہنگائی میں ڈوب رہا ہے حکومت عوام کو ریلیف تینے میں ناکام ہو گئی کروڑوں لوگ خطے غربت سے نیچے آگئے لیگی رہنما حماد اثر کے سیاسی مخالفین پر تابر توڑوار کہا پی ٹی آئے دوبارہ اقتدار میں آئی تو سو دن کا ایڈوانس پلان بنا رکھا ہے آئی جی آفیس کا بائیو میٹرک حاضری پر دوہرہ میار چھوٹے پلس ملازمین کی موجے ختم اب لگے گی بائیو میٹرک حاضری بڑے افسران کو کھلی چھوٹی جب مرضی آئے جب مرضی جائے برانچ انچارجز سے گریڈ ایک سے سولنا کے ملازمین کا ریکارڈ کھلے آئیں سب ملکر سیلاب زدگان کی مدد کریں ہیڈ آفیس میں سیٹی نیوز نیٹورک کا اندادی کیمپ جاری صدر خیبر بلوک آزم پلوت مارکیٹ ارفان اور صدر لوہا مارکیٹ شیخ حسنین حیدر نے راشن اتیا کیا ہم پہنچائیں گے فوج کی مدد سے متاثرین تک پوری بیمہ داری کے ساتھ آگے بڑھئے سٹی فورٹی ٹو کا ساتھ دیتیے چینی کانسٹ جنرل چاو شیرن سلاب زدگان کیلئے سرگرم پانڈا انڈرسٹریز کا چار ہزار سلاب متاثرین کیلئے امدادی پیکج کا احتمام چینی تاجنوں کا سلاب زدگان کی مدد کا اعلان چینی کانسٹ جنرل نے کہا کہ روز مارا استعمال کی ضروری اشیاں بھیجوائے جائیں گی مچردانی کھانے کے لئے تیار اشیاں منرل وارٹر بھیجوائے جائے گا پنجاب کے سلاب زدگان کی بہالی کے لئے پین منظور مہرون ڈسٹریبیوٹرز راج بامو بھی تابیروں مرمت ہوگی سینئر صبائی وزیر میاں سلام اقوال کے زیر صدارت اجلاس میں فیصلہ صبائی وزراء محسن لگاری، عراقین اسیمبلی، حاشن جمابخت، جعوید افتر، مخدوم رضا حسین بخاری بھی موجود تھے فاطمہ جناہ میڈیکل یونیورسٹی، یونیورسٹی آف چیلرن ہیلس سلاب زدگان کے لئے سرگرم دونوں یونیورسٹیز نے مشترکہ ٹیمیں سندھ کے علاقوں میں بھیجتی یونی لیورن نے سلاب متاثرین کے لئے ایک کروڑ کا سمان کمیشنر کے سپرد کر دیا کمیشنر عامر جان نے سلاب متاثرین کے لئے امداد وصول کی پروژیکٹ مینجمنٹ یونیٹ عدویات کی خریداری کا اجلاس طلب وزیرہ صحت ڈاکٹر اکتر ملک، سیکرٹی ڈاکٹر ارشاد احمد نے صدارت کی وزیرہ صحت نے کہا کہ ڈی ایچ کیو اسپتالوں میں 26 نے ٹرام سینٹر قائم کیے گزشتہ تینوہ کی کارکردگی، پروگرامز کے احداف اور نتائج کی تفصیل طلب آئی جی پنجاب کی زیرہ صدارت آر پیوز کونفرنس، اینڈیشنل آئی جیز، سی سی پیو لاہور سمیت دیگر افسران کے شرکت، فیصل شاہکار کا عرص داتا دربار اور چہلم حضرت امام حسین کے جلوسوں کی سیکیورٹی، فول پروف بنانے کا حکم، افسران کو جرائم کے روک تھام کا بھی ٹاسک کرپشن کے الزامات ثابت، ٹرافک پولیس کا کلرک اور دو نائب قاسد نوکری سے برخواست آفتاب خالد علاقت پر لائسنس کی تصدیق کے لیے رشوت لینے کا جرم ثابت ہوا سی ٹی او منتظر مہدی نے شنوائی کے بعد سزا سنائی شیئرمن شاہ آلم مارکٹ اطمد شاہ کی تاجی رہنما مجاہد مقصود بٹ سے ملاقات خوشنود الحسن بٹ مجاہد شکیل کامران ٹیپو بٹ محمد عظیم بھی ہمرا تھے بجلی کے اضافی بلو سمیت دی کر مسائل کی حل پر تبادلہ خیال کیا گیا لاہور کالیج ایف اے ایف ایس ای کی پہلی میرٹ لسٹ آویزہ میرٹ لسٹ ریگولر سیلپ سپورٹنگ ایوننگ پروگرام کی جاری کی گئی ریگولر پروگرام میں پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ کا میرٹ ایک ہزار ساٹھ رہا دوسری میرٹ لسٹ سولہ ستمبر کو آبیزہ کی جائے گی مزیدار پیسٹری کوکیز کیسے بنائیں؟ مارڈرن ڈیزرٹس اور چوکریٹ کیسے بنتی ہیں؟ چوکریٹ اکیڈمی اور کوتھرم کالیج ایک ہو گئے نیو گارڈن ٹاؤن میں آٹھ روزہ انٹرنیشنل وریکشاپ کا ہی نکات کیا گیا سری لنکا کے معروف شیف کی خصوصی شرکت اور پاکستان کرکٹ بورڈ کی عبوری کمیٹیوں میں آئینی بہران پیدا ہو گیا چھے صوبائی اسوسییشنز کے صرف چیف اگزیکٹی فعال پانچ ستمبر کے بعد کمیٹیوں کے فیصلوں کی حیثیت نہیں رہی عبوری کمیٹیوں کلب ریجسٹریشن کا عمل بھی مکمل نہیں کر سکیں بورڈ حکام صوبائی اسوسییشنز کا انتخابی عمل مکمل کرنے کے لیے پورومید موسیقی